گوچ ماننگ دیکھو بچے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ دیکھو اور یہاں تو ان کا کارٹون چل رہا ہے یہاں کھانا چل رہا ہے تو جی آج ہے بھائی دوچ کا تیوہار اور ہم سب ہی جلدی جلدی نہا دھوکے ریڈی ہو گئے کیونکہ بھائی کو جانا تھا ڈیوٹی تو اس کو جلدی سے تیلک لگانا شروع کر دیا اور ویسے بھی ہم بہت کم تیوہاروں پر اکٹھے ہو پاتے ہیں بھائی بہن راکھی پر بھی نہیں ہو پاتے دیوالی پر بھی کبھی آیا جاتا ہے کبھی نہیں آیا جاتا تو اس لیے جو بھی تیوہار پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے ہمیں اچھے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو اس بار بھائی دوچ پر ہی میں گئی تھی تو بھائی وغیرہ کو ہم نے بھائی دوچ لگایا کبھی ہم جاتے ہیں تو کبھی بھائی لوگ نہیں ملتے وہ کسی ضروری کام سے گئے ہوتے ہیں بہار تو جی دیکھتے ہیں کیسا رہا ہمارا یہ دن اور آج ہمیں واپس بھی نکلنا ہے کرنال کے لیے ہی اس لیے ہم ریڈی ہو گئے تھے صبح جلدی ہی تو آج ہی ہم واپس بھی نکل جائیں گے کرنال کے لیے تو جس نے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر دیں اور ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں یہ دیکھو یہاں بھائی دوچ لیے دیکھو یہ بچے دیکھو اتنا زیادہ تھنگ کر رہے تھے یہ پلیٹ میں سے مٹھائی اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے تھے کبھی کچھ شرارتے کر رہے تھے اور اتنا شور ہو رہا تھا پچھے انہوں نے ٹی وی لگا رکھا تھا کاٹن لگا رکھے تھے اس لیے مجھے ساری جگہ یہاں پر میوٹ کرنا پڑ رہا ہے اور وائس آور ڈالنا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا پچھے کپی رائٹ آ جاتا جو ٹی وی چل رہا تھا اس کا کچھ ایری بھی آ گیا اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ مامو کو کیوں کھلا رہے ہیں مٹھائی ان بچوں کو دے رہی تھی مگر پھر بھی ان کو پلیٹ میں دکھائی دے رہی تھی یہ میرے تایا جی کے بیٹے ہیں چھوٹے والے یہ بھائی بھی کمی ملتے ہیں ان کو بھی ابھی نکلنا تھا اپنے کام کے لیے تو بس جب ہم آتے ہیں تو کبھی کوئی بھائی ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں تو آج اچانک ہی ہمیں تینوں بھائی یہاں پر مل گئے لیکن ایک بھائی پھر بھی گایا تھا گورو مونٹی میرا سب سے چھوٹا بھائی اسے جانا تھا اپنی کوچنگ کے لیے واپس اس کی چھٹی نہیں تھی تو وہ نہیں مل پایا مجھے اس بار بھی لو جی پھر بچوں کا بھائی دوجھ ہو جاتا ہے سٹارٹ بچے بھی یہ کبھی کبھی مل پاتے ہیں اب لویشا ارپن کو تلک لگا رہی تھی پہلے لویشا نے تلک لگایا فیرائی شیوانش شیوانش کی باری یہ ہے ہمارا کیوٹ لٹل شیوانش اور یہ دھیمی دھیمی سمائل کر رہا تھا ہس رہا تھا بہت خوش ہو رہا تھا کہ مجھے گفت ملے گا اس کو تلک کا نہیں اسے یہ سامنے پڑا گفت دکھائی دے رہا ہے اس کا دھیان تو گفت پر تھا اور یہ دیکھو چیری تو سوگی تھی اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آگی تھی کیونکہ نہلا دھلا کے اور اب چیری سے تو دیکھو جبردستی تلک لگوا رہی ہوں جبردستی آنکے کھولی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی شکل بھی یہ کیا کر رہی ہیں دیکھو بس ایسے جیسے نیند میں ہی سب کچھ کر رہی ہے اور لو جی جب تک شیوانش کو تلک لگانے کی باری آئی تب تک چیری کا ہو گیا تھا موڑ خراب یہ لگائی نہیں رہی تھی ارپن کو تو پھر بھی دیکھ رہی تھی اور اس کو تو لگان دیتی کیونکہ بہت ٹائم بعد ملتے نا تو اس کو جس کی پہچان نہیں ہے تو پھر یہ ایسے ہی کرتی ہے تو سوچ رہی تھی کیا کرنا ہے اس کو تو دیکھی جا رہی ہے دیکھو کھلا بھی نہیں رہی تھی تلک بھی نہیں لگا رہی تھی کچھ نہیں وہ جلدی جلدی کروایا اس کو نیند آ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ اور ہمارا شیوانش ہو گیا ہے خوش کھیل پتہ سے ناریل رومال وغیرہ گفٹ لے کر خوش ہو گیا ہے پھر آئی ہمارے سب سے چھوٹے ردرانش کی باری اور تب تک تو چہری کا موڑ اور زیادہ خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اسے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی یہ سوچ رہی کیا کرائی جا رہے ہیں یہ مجھ سے مگر یہ ویڈیوز ہم نے اس لئے بنائی کی یہ ایک یادگار ہوتی ہے بچے بھی بڑے ہوں گے تو یہ دیکھیں گے ویڈیو میں خود کو دیکھو کیسے کیسے ہم کیا کرتے تھے کیا شرارت کرتے تھے کیسے کیسے ہم تیوہار منائے اور بچوں کو بھی ہمارے کلچر ہمارے تیوہار کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے سکھانا چاہیے بچوں کو بھی سب کچھ تو لو جی بچوں کا ہو گیا بھائی دوچ چہری سے پہلے کروا دیا تھا کیونکہ اس کو نیند آری تھی تو لبیشہ کا بھی رہ گیا تھا ابھی لبیشہ پھر سے سٹارٹ ہو گیا بھی رودر کو لگانا یہ دکھو یہ بھی اب نکھرے مارنا شروع ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے پہلے ان کو پلیٹ میں سے چاہیے تھی مٹھائی اور اب مٹھائی دیا تو اب لے نہیں رہا تھا بس کچھ نہیں چاہیے فینک دیا اس نے سب کچھ بس چلا گیا اس کا د بچوں پہ تھا تو جی اب آگئے سب سے بڑے بھیا یہ میرے تایا جی کے بڑے والے بیٹے ہیں تو اب یہ بھی سب ہی اپنے اپنے اس سے آرہے ہیں جیسے جیسے جس کو ٹائم مل رہا ہے تو ابھی یہ بھائی آگے تو پھر ان کو بھی ہم نے تلک لگایا تو جی یہ دیدی ہے میرے تایا جی کی بیٹی تو ہم نے فوٹوز وغیرہ لی پھر بچوں کی بھی فوٹوز وغیرہ لی ہوں گے چلو جی چلتے ہیں اب بائی بائی سب کو یہ ہے ہمارا گاؤں امرود لگے ہیں کھرا بہشت چلتے ہیں 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 ہمارے آیا ہے ایک چھوٹا سا مہمان میرے مائکے میں یہ دیکھو گئیا چھوٹا سا بچڑا بچڑا نہیں بچڑی تو میں اسے ملنے کے لیے آگی تھی تو میں سچا چلو چیاری کو بھی دکھاتی ہوں مگر چیاری تو اس سے ڈر رہی تھی یہ تو رو رہی تھی اور میں کو یہ چھوٹی سی بچڑی بچو اتنا پیاری لگ رہی تھی دل کر رہا تھا اس کو گلے لگا لوں تو ہم نے تھوڑی سی فوٹو ویڈیو لے لی اس کی دیکھو گاڑی یہ ہے گھر چہتی کے ننو کا کیمرا تو جی پھر ہم جا رہے ہیں کرنال کے لیے واپس اور راستے میں ہم رکے یہاں پہ کچھ یہ بکریاں دکھائی دی ہمیں راستے میں تو ہم رک گئے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو ایسے لوگ یہ بکریاں اور گائیاں ایسے جنگلوں میں چگانے کے لیے لاتے ہیں تو جی ایسے رہے ہمارے سارے تیوہار وغیرہ ابھی ولوگ کا اینڈ نہیں ہوا ہے ابھی آگے ولوگ ہے تو آپ دیکھیں لائک شیئر کمنٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو ملین کے لیے جاو نا جاو ملینے کی کسی کی تو موٹر ہوں نے اب دونوں دیتائی کلو پیلے موسیقی 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 ملیں گے نیکسٹ کسی ولوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی